قیادت میں روحانیت بھی ہوتی ہے قیادت کے اندر آپ تا اللہ بھلا کرے خلاقیات بھی ہونی چھوڑی اور قیادت کے اندر تیسرا آپ نے کیا بولے نظریات بھی ہونی چھوڑی لوگ آپ کے ساتھ نظریہ سے بھی جڑیں گے خلاقیات سے بھی جڑیں گے روحانیت سے بھی جڑیں گے سب سے پاورفل ایلیمنٹ جو ہے نا وہ سپیرٹ ہے روحانیت اچھا کچھ لوگوں نے روحانیت پکڑی نظریہ میں فارغ ہو گئے نظریہ جاندار تھا نہیں بس روحانیت اور سپریچوالیٹی تھا کچھ نے نظریاتی چیزیں پڑی پکڑی اور روحانیت جو ہے وہ نکل گئی آگے سے کچھ نے اخلاقیات کو بنیاد بنا لیا روحانیت نام کی چیز نہیں ہے نظریہ نام کی چیز نہیں ہے بائی دے وے یہ تینوں کا تڑکہ لکھے بنتا ہے کہ سب سے رہا ہے قیادت میں روب ہو قیادت کے پاس پاور ہو یہ تینوں چیزوں سے کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اس پاور کو جس کے درہو انسٹیگیٹ کراتا ہے اور ریزلٹس کی طرف جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں سے بڑھ کے یہ ہے کہ لیڈرشی کو اس کنٹرول ہو پاور ہو اس کے پاس کہ وہ چرخہ ہلا سکے اس سسٹم میں بات کر سکے وہ فیکٹرز کو انٹیگریٹ کر سکے آپس وہ بولے جب کسی کو کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اس کی اس سے ایرمیٹریشن کرا سکے وہاں میٹنگ کروا سکے وہاں فون کال لگا سکے وہاں معاملہ کروا سکے یہ ضروریات ہوتی ہیں جو قیادت کو چاہیے ہوتی ہیں روحانیت بھی چاہیے قیادت اخلاقیت بھی چاہیے قیادت اور نظریہ تو سب سے پہلے چاہیے اگر نظریہ ہی نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم اگر روح نہیں ہے اس پیرٹ نہیں ہے اموشنز نہیں ہے درد نہیں ہے اس پیر تکلیف نہیں ہے تو بھی وہ اس گرانڈیوسٹی کو نہیں مل سکے لیکن اس ساروں کے ساتھ سار باور بھی ہو کنٹرول بھی ہو یہ تین چیزیں بھی ہو اور وہ سسٹم کے اندر فیکٹرز کو موبلائز کرنے کی طاقت رکھتا ہو یہ چار چھے چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ایک امپیکٹ کریوٹ ہوتا ہے